آپ اٹھارہ جو سترہ جو بتنے بھی ججز ہیں پورے سپریم کورٹ کو بٹھا کے یہ مسائل کو سالو کریں اور ان کو فیصلہ کرنے دیں تاکہ یہ ایشو سالو ہو ورنہ یہ ہورس ٹریڈنگ جو ہے اگر آپ نے 63 اے کی تشریح کو تدیل کر دیا تو یہ ہورس ٹریڈنگ جو ہے یہ پاکستان کے واپس آ جائے گی بلاول بھٹو صاحب کا جو آج صبح کا کومنٹ ہے جو اخباروں میں بھی آیا کہ یہ ان کو 25 اکتبر سے پہلے پہلے یہ بل کو جو کانسٹیوشنل امیڈمنٹ کا بل ہے وہ پاس کرانا ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا تھا صبح عدالت کے سامنے بارحال عدالت نے مجھے اس وقت کہا کہ ہم آپ کو نہیں سنیں گے اس کے اوپر آپ اسے مزید آگے نہ بات کریں لیکن یہ پوزیشن تھی جو کہ عدالت کی ہے اب یہ عدالت کی کیس چل رہا ہے لیکن چونکہ اب ہم اس سے زیادہ پارٹسپیٹ نہیں کر سکتے اس پوسیڈنگز میں ہم اسے وڈڈراؤ کر رہے ہیں اس لیے میں بھی اب اس میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکتا جو سوالات ایکسٹرا سوالات تھے کورٹ کے وہ ان کا میں نے جواب دے دیا ہے اب عدالت پہ ہے کہ وہ انصاف اور قانون کے مطابق اپنے پوسیڈنگز کو روک دیں یا نہیں روکتے آگے چلتے جاتے ہیں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو میری نظر میں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوگا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں کیا مجھے منع کیوں کہ عمران خان صاحب بائی نیم رسپونڈنٹ ہے پی ٹی آئی اس کی پارٹی نہیں ہے اس پیٹیشن میں اس پیٹیشن میں عمران خان صاحب بائی نیم ہے اس لئے میں نے ریکویسٹ کی تھی عدالت کو کہ وہ چونکہ بائی نیم ہے اور وہ عدالت کو اڈریس کرنا چاہتے ہیں عدالت سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت دیں ایک قانونی نکتہ ہے وہ لے لیجیے گا قاضی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو پچھلا فیصلہ تھا جسس منیب نے جو لکھا تھا وہ ایک جج کی اکثریت سے فیصلہ آیا تھا تو کیا پارلیمان کی اوپر ایک جج بھاری ہو جائے گا تو کیا سپریم کورٹ سے اکثریتی فیصلہ چاہے وہ ایک جج سے ہو دو جج سے ہو تو کیا اس کو نہیں مانا جانا چاہیے اگر وہ پارلیمان کی مرضی کرنا ہو اور اگر ایسیریتی فیصلہ ایک یا دو جج کی ایسیت سے نہیں مانا جانا تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلوں کا کیا فائدہ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ چاہے ایک کی مجورٹی سے ہو یا دو کی مجورٹی سے ہو یا زیادہ مجورٹی سے ہو وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی ہوتا ہے اور اس کیس میں تو بڑا سمپل ایشو تھا کہ ایک پریزیڈنٹ نے ریفرنس بھیجی اور پریزیڈنٹ صاحب کی ریفرنس کے کچھ سوالات تھے اس کے اوپر ایک عدالت نے اپینین دے دی دو ججز نے ایک طرف اپینین دی تین ججز نے ایک طرف اپینین دی تو تین ججز کا فیصلہ جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ وہی سپریم کورٹ کی اپینین ہے اور وہ اپینین کے مطابق پھر واپس بھیج دیا گیا تو آج یہ بھی موقف بتایا عدالت کو کہ آپ یہ جو سپریم کورٹ اور بار اسوسییشن کی پیٹیشن کی بات کر رہے ہیں اس کا تو اس ریفرنس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو اپینین تھی جو پریزیڈنٹ کی تھی وہ ایک الگ پروسیڈنگز تھی اور سپریم کورٹ بار کی ریفرنس کی پروسیڈنگز الگ تھی تو آپ اس اپینین کو اس ریویو کے ذریعے نہیں چھیڑ سکتے لیکن برحال ہم نے بتایا تو ہے بینچ کو باتیں لیکن ہمارا پرنسپل موقف یہی ہے ابھی تک اور یہی رہے گا اور یہی انسٹرکشنز ہے کہ یہ بینچ جو ہے یہ اس کی چونکہ سماعت اس کی جو تشکیل ہے وہ درست نہیں ہے تو یہ جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں جو ہیرنگ ہو رہی ہے یہ ایک ایسا بینچ کر رہا ہے جو کہ قانون اور آئین کے مطابق ویلٹ نہیں ہے ہم نے ریکویسٹ کی ہے دوبارہ سے کہ 18 جتنے ججز ہیں سپریم کورٹ کے بیٹھیں ایک ایسا پریسیڈنٹ ہے امید یہی ہے کہ باقی جو ججز ہیں وہ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے اس کا معاملے کو سیٹل کریں گے اس کا پریسیڈنٹ پہلے بھی ہے جہاں سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہیں مجورٹی پہ اور بیٹھ کے انہوں نے فیصلے کیے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کرے میں کہہ رہا ہوں میں نے تو آج سیجیسٹ کیا ہے اوپن کورٹ میں میں نے کہا ہے کہ سارے بیٹھیں اور کم از کم جو بینچ پہ بیٹھے تھے جات صاحبان انہوں نے اپریشیٹ کی ہے یہ بات کہ ہاں یہ ہمیں کرنا چاہیے اس معاملے کو سیٹل اور انہوں نے بلکہ الٹا یہ سیجیسٹ کیا ہے کہ آپ لوگ بھی سیاست دان بھی بیٹھیں اور آپ اس میں گفتگو کریں لیکن اس وقت اتنا سیاست دانوں کا رشایت نہیں ہے اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم نے انسٹیٹوشن سپریم کورٹ کی جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اس کو سیو کرنا ہے جی بالکل اپیل کا حق ہے ہمیں ابھی جو بھی فیصلے آ رہے ہیں آج صبح بھی فیصلے آئے ہیں اس پہ بھی اپیل ہم داخل کریں گے اور ہمارے پاس آرٹیکلز جو ہیں آئین کے ان کے تحت بھی ہم ڈائریکٹ پیٹیشنز بھی کریں گے کیونکہ معاملہ ادھر ختم تو نہیں ہوگا آج جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان کی اب مرضی ہے اندر بحث چل رہی ہے لیکن ہم جو ہیں ہم اپنا جو ہمارا کانونی رسہ ہے وہ ہم گروہ سے آتے ہیں جی دیکھیں بائیکوٹ کا مطلب یہ ہے بائیکوٹ کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے بڑی کانونی وجہ ہے کہ ہم اس بینچ کو اس کیس کی سماعت کیا اس کیس کا فیصلہ کرنے کا حق دار نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ بینچ وہی ہوگا جو تین میمبر کمیٹی یعنی جس میں چیز جسٹس صاحب بھی سینئر پیونی جانس جسٹس منصور شاہ صاحب اور جو نومنی ہیں جسٹس امین الدین صاحب تینوں لوگ بیٹھ کے کوئی کوئی بھی بینچ بنا دیں اس میں پھر ہم ہمارا ایک طرح سے اعتماد ہے کہ اس بینچ کے سامنے ہم جائیں گے بھی اور ہم پیش بھی ہوں گے بشک یہی بینچ کیوں نہ ہو سوال وہ نہیں ہے ہم کوئی پرسن سپیسفک بات نہیں کر رہا میں نہ میں کرتا ہوں کبھی نہ میں کروں گا میں بات کر رہا ہوں سپیسفکلی اس آئین اور قانون کی کہ وہ اس کے تحت یہ بینچ درست بنا دیں تو ہم اس کے سامنے پیش ہو کے یہ بحث کر دیں گے ورنہ یہ ججمنٹ ہماری نظر میں مانی نہیں جائے گی اور ایونچولی عدالت خود سپریم کورٹ اس کو خود سیٹسائیڈ کر دے گا جی دیکھیں ہماری نظر میری نظر میں ایک اگر ایک جو رسپونڈنٹ ہے ایک جو پارٹی ہے کیس میں وہ اگر خود آکے گفتگو کرنا چاہیں کورٹ سے تو ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اگر وہ جیل میں نہ ہوتے تو یقینی طور پر آج سامنے بیٹھ کے وہ اپنا جو بیان کرنا چاہتے ہیں اور جو پوائنٹس بتانا چاہتے ہیں عدالت کو وہ بیان کرتے اور عدالت کو اڈریس کرتے ہیں اب چونکہ وہ جیل میں ہیں اور خود نہیں آ سکتے تو ان کا طریقے کا صرف یہی ہے کہ وہ ویڈیو لنک سے اڈریس کریں کورٹ کو اور ویڈیو لنک کا جو پرمیشن نہیں دی میرے خیال سے یہ بھی ایک بڑی جو ان کا بنیادی حق ہے بولنے کا اس کی خلاف ورزی ہے سر کل آپ نے اشارہ دیا کہ جو جیسٹس صاحب کو اٹھانے کا پہلے بھی آیا تھا تو کیا سمجھے تھے کہ اسی ان ہو سکتے کل اپنے ویڈیو پیغام میں کہا تھا جیسٹس جو پہلے تھے ان کو اٹھایا تھا سہری زمان نے اپنی ادارت دگا تو سمجھے تھے کہ ایسا پاسی ہو سکتا ہے یہ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی پریسیڈنٹ ہے ہمارے ملک میں جہاں ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا ہو چیف جیسٹس کی اجازت کے بغیر تو ایسی پریسیڈنٹس ہیں جب جیسٹس حجاد علی شاہ صاحب کے خلاف میجورٹی ججز نے فیصلہ کرنا تھا تو انہوں نے ایک خود ہی بینچ بنایا بلکہ سینئر موس جج نے بھی نہیں بنایا وہ سیکنڈ سینئر موس جو تھے عجمل میاں صاحب کے بعد انہوں نے بینچ بنایا اور اس بینچ نے پھر بقاعدہ کاروائی کی اور فیصلے کیے